محمد رہو و نفس اللہ علیہ رسول کریم اما بات فاؤزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی تقریب کے مذبانان اہلیان لہورا سٹڈی نیو سٹی کے واسی اور سٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے بھائی افتاب سروری صاحب چھوٹے بھائی میرے ابرار نیاز صاحب میرے بھائی بھائی تحریک انصاف سٹی اپنا اسلام گھر منصفل کمیٹی کے صددر جو مطلوع حسین صاحب اور جو دیگر مقررین مجھ سے پہلے تقریب کر چکے ہیں اور پنڈال کے اندر بیٹھے ہوئے میرے پی ٹی آئی کے بزرگ دوست بھائی اور بلخصوص خزاہر مغل صاحب یہاں پہ آئے ہوئے ہیں میں ان کا بھی مشکور ہوں آج میں بڑی کھل کے آپ سے دل کی باتیں کرنا چاہتا ہوں سیاست میں دیکھ رہو میں کچھ چیزیں اپنے مزاج کے خلاف کر رہا ہوں تو مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں کیونکہ یہ سیاست اس میں یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں میرا دل کر رہا ہے کہ میں آج آپ کے ساتھ بہت کھل کے باتیں کروں کچھ ٹائم بھی میرے پاس آج ہے تو میں اپنی تطریر کا آغاز اللہ کے بابرکت ناموں سے شروع کروں گا بڑی میں صاف آج باتیں کرنا چاہوں گا آپ لوگوں سے هو اللہ اللذی لا الہ الا ہوا الرحمن الرحیم مالک الكدوس السلام مؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر حالق الباری المصور الغفار الكحار الوحاب الرزاق الفتح الالیم قابض الباسط الحافظ الرافی المعیز المزلس سمی البصیر الحاکم العدل اللطیف الحبیر الحلیم عظیم الغفور الشکور الالی القبیر الحفیظ المقیت حسیب الجلیل کریم الرکیب المجیب الواسع حکیم ودود مجید البائیس الشہید الحق الوکیل کوی ولمتین وليی الحمید مخصی المبدی المعید المخی الممیت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الآحد السمد قادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الآخر الظاخر باطن الولی المطالل بر التواب منتقی موافر روف مالک الملک زلجلال والکرام المقصد الجامی الگنی المغنی المانی الظار النفی النور خادی البدی باقی روارس و رشید و سببور میرے بزرگوں میرے بھائیوں میرے دوستوں میں آج سے سات سال پہلے سیاست کے اندر آیا میرا عمران خان صاحب کے ساتھ تقریب پچیس سبیس سال کا تعلق ہے وہ ایک بڑی وجہ بنے اس کے ساتھ ساتھ میرا کسی سلسلے کے ساتھ تعلق ہے ان بزرگوں نے بھی کہا میں بالکل سیاست کے قابل نہیں تھا جس کے سب کی سیاست رواج پا چکی ہوئی تھی لیکن میرے بزرگوں نے کہا اور بالخصوص مجھے عمران خان نے کہا کہ یار تم باتیں مڑی کرتے ہو تبدیلی کی خود کیوں نہیں فرنٹ پہ آتے اللہ نے اسواب ایسے پیدا کر دیئے کہ مجھے سیاست کے اندر آنا پڑا اور میں مشکور ہوں اپنے قائد بیرسل سلطان محمود چودری صاحب کا کہ میری درخواست کے اوپر وہ پی ٹی آئی کے اندر شامل ہوئے اور اس سات سالہ میرے ان کے ساتھ سفر نے آج پی ٹی آئی ازاد کشمیر کو اس سٹیج پر لے آئی اللہ کی ذات کہ ہم انشاءاللہ اللہ لی گورمت بنانے جا رہے ہیں میں عمران خان کو کوئی کسی عقیدت کی بنیاد پر اس کو پسند نہیں کرتا اور میں اندی تقلید کرنے والا شخص بھی نہیں میں جانتا ہوں کہ وہ اندر سے کیا ہے ایک ایسا شخص جو ننگے پاؤں روزہ رسول کے اوپر خاضری دے ایک ایسا شخص جس کے لیے خانہ کعبہ کھولا جائے ایک ایسا شخص جو روزہ رسول کے اندر تشریف لے جائے ہم سب الحمدللہ مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جب تک بلاوان آئے رب کی طرف سے اس کے رسول کی طرف سے کوئی شخص وہاں پہ نہیں جا سکتا مکہ کے اندر رہتے ہوئے مدینہ کے اندر رہتے ہوئے آپ کو ایسے درجلوں سینکڑوں لوگ ملیں گے جن کو اللہ کی ذات یہ توفیق نہیں دیتی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سچا عاشق رسول ہیں اور اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے جس کو اللہ نے تمام آفیاز کے خلاف پاکستان میں آج مسلمان دیکھتے دار تک پہنچایا اگر سیاسی جدوجہد کی بات کی جائے تو اتنی طوید سیاسی جدوجہد پچھلے بہتر سالوں میں کسی شخص نے نہیں کی جو عمران خان نے بائیس سالوں میں کی اور وزیراعظم تک پہنچا سو سیاسی طور پہ بھی اس کی پیچھے ایک پوری سٹرگل ہے انصاف میرٹ کو سامنے رکھ کے اس کا نعرہ بلاند کرتے ہوئے اللہ تعالی نے اس کو کامیابی دی اور یہ یقین ہے کامل رکھیں کہ انتہائی اماندار شخص ہے پرابلمز ہو سکتی ہیں اس کی ٹیم کے اندر پرابلمز ہو سکتی ہیں نہ تجربے کاری ہو سکتی ہے لیکن اس کی ذات ایک چیز سے مبرہ ہے نہ اسے برادری اسے کوئی گرز ہے نہ اسے کسی اور چیز کی گرز ہے نہ اسے ذات کی گرز ہے نہ اسے پیسے کی گرز ہے میرا سر فخر سے بلند ہوا کہ جس وقت عمران خان کی ٹیورس کی پیپر سبمٹ ہوئے کورٹ کے اندر تو جج نے اس سے کہا کہ آپ کا اتنا حصہ بنتا ہے وہ تقریباً چار ارب پاؤنز کے برابر تھا یہ بہت بڑی عقم ہے تو آپ کو ایک کلیم کر سکتے ہیں تو اس نے کہا کہ نہیں میں یہ نہیں لوں گا تو اس جج نے اور پھر جب بچوں کے مطلب اسے سوال کیا گیا کہ آپ نے بچے اپنے ساتھ رکھنے ہیں تو انہوں نے کہا جی جمائمہ ایک بہت اچھی ماں ہے یہ بچوں کو بہتر سمال سکتے گی اس بریٹش کورٹ کے جج نے کھڑے ہوکے عمران خان کو سلوٹ کیا ایسا ہے ہمارا لیگ ہے آپ یہ دیکھیں جس وقت اس نے اقتدار سمالا تو میں اس بات کا گواہ ہوں چونگا میں اس وقت کور کمیٹی کا ممبر تھا کہ چاری مہینے کو جھوڑ کے اگلے مہینے کیلئے صرف اٹھارہ دن کے فارن ایکسیند کے ریزرفز پڑے ہوئے تھے صرف اٹھارہ دن کی تو پارٹی ہماری میں گفتگو یہ ہو رہی کہ کیا ہم اس کو پبلک کے اندر اوپن کر دیں کہ یہ گزشتہ حکومتوں نے اس کو اسٹیج کے اوپر لے کے آئے تو پھر کسی ایک نکاجی کی بات یہ ہے اگر آپ اوپن کریں گے کہ ہمارے پاس ڈالرز اتنے محدود اداد کے اندر ہیں تو مافیا سرگرم ہو جائیں گی اور مارکیٹ میں سے ڈالر غائب ہو جائے گا تو پاکستان کرائیسس کے اندر چلا جائے گا وہیں پہ تیاغ ہوا کہ دوست ممالک سے رابطہ کیا جائے وہ شخص عمران خان سعودیہ گیا یو اے گیا چائنا گیا اور پین ان فارن ریزرورز کو تین ماہ تک لے کے گیا پھر چھے پھر ایک سال تک لے کے گیا وہ شخص جو ملک اور قوم کے لیے جو یہاں پہ ہسپتال بنانے کے لیے یونیورسٹی بنانے کے لیے لوگوں سے چندہ مانگتا رہا ملک کے لیے وہ دردر گیا اس کو بیکاری کہا گیا ایسے بیکاریوں کو میں ایک ہزار دفعہ سلوٹ کرتا ہوں ایسے قائد کہ ہم سبائی ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے اور بیرس سلطان نحمود چوہدری صاحب اندرگاہ میں آپ کو اٹھا دوں بات کہ ان کی مسئلہ کشمیر کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے وہ پوری کشمیری قوم جانتی ہے یہ واحد کشمیری لیڈر ہیں ہمارے اس وقت کی موجودہ لارڈ کے اندر جو سری نگر کے اندر لال چوک کے اندر جا کے جنہوں نے تقریر کی اور جن کو مقبوضہ کشمیر اور ازاد کشمیر کی ساری لیڈرشپ غیر متنازعہ کشمیری لیڈر مانتی ہے تو جب آپ کا پی ٹی آئی کے میرے دوستوں بزرگو آپ کی ایسی ساپ ستری لیڈرشپ اوپر ہو تو پھر ہمیں فخر بھی کرنا چاہیے اور پھر ہمیں دامے درمے سکھنے حاضر بھی ہونا چاہیے تمام عاملات کے لئے آگے بات ہلکے کی ہلکے کے تمام مسائل سے میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ ہلکے کے تمام مسائل سے آگا ہو چونکہ میرا جو کاروبار تھا سیاست میں آنے سے پہلے وہ ریال سٹیٹ ڈیویلپنٹ تھا اور ازاد کشمیر کے دن واحد ہاؤزنگ سکیم پرائیوٹ سیکٹر کے اندر وہ اس شخص نے بنائی وہ جانتا ہوں میں کہ کیسے روڈیں بنا جاتی ہیں کیسے سیوری سسٹم دیا جاتا ہے کیسے پانی آئیا کی جاتا ہے اور بلکہ میں نے تو اپنی سکیم کے اندر انڈرگراؤنڈ بجلی دی ہوئی ہے اور پچھلے انیس سال سے اس کو چلا بھی رہے ہیں ہیلتھ کے شعبے میں اتنا کام کیا ہے کہ آنے والا وقت آپ کو بتائے گا کہ جب میں اوپن کروں گا چیزیں آپ کے سامنے کہ کتنا کام کیا تو آپ خود بھی احران ہو جائیں گے سو جو ڈیویلپمنٹ ہے میں اس کو آپ کے سامنے ایک نیا نام دیتا ہوں انفرا سٹرپچر ڈیویلپمنٹ چاہے وہ روڈز ہوں پانی کا مسئلہ ہو بجلی کے اپریڈیشن ہو چاہے سکولز بنانے ہوں چاہے ہیلتھ سینٹر بنانے ہوں یہ پی ٹی آئی کی اس ٹیم کے لیے بائے خات کا کھیل ہے میں اگر کوئی فکر مانگے تو مجھے جو پیروزگار نوجوان اس حلقے کے اندر ہیں دلخصوص جو کا میرا حلقے سے تعلق ہے اور بلعموم ازاد کشمیر کے اندر جو میرے پاس سٹیٹسٹکس ہیں وہ سوا پانچ لاکھ سے زائد کے ہیں کہ نوجوان پیروزگار ہے گورنمنٹ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کتنی نوکریاں دے لے گی پانچ ہزار دے لے گی سال کا تس ہزار دے لے گی اس سے آگے گورنمنٹ کی کپیسٹی نہیں ہے سو گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے گورنمنٹ کر سکتی ہے ایسا انوائرومنٹ دینا جس کے اندر پوپلک سیکٹر پرائیوٹ سیکٹر سوری پرائیوٹ سیکٹر انویسمنٹ کرے اور انویسمنٹ کرے وہ جابز کریشن کرے سرکاری جابوں کے ساتھ ساتھ پرائیوٹ سیکٹر کی جابز جب ہوں تو لوگوں کو نوجوانوں کو روزکار میں یسر ہو ایک اور چیز جو میرے قائد عمران خان نے پاکستان کے اندر شروع کی کامیاب نوجوان پروگرام تقریباً سو ارب روپے کا بجٹ اس کے لئے رکھا اور پانچ سلاک سے لے کے ڈائی کروڑ تک کے کرزہ جات نوجوانوں کے دینے کے لئے اس کی میں انٹریڈیوز کروائے گی اور اسی بجٹ کے اندر جو ابھی پاکستان کے اندر بجٹ پیش کیا گیا ہے اس کے اندر ڈیڑھ لاکھ سے لے کے پانچ لاکھ تک بلا سود کرزہ نوجوانوں کے لئے کہے گی میں آپ کو اس ٹیٹ کی وساطت سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ و عزیز یہ ہمارا ویژن ہے میری لیڈرشپ کا ویژن ہے کہ ہم ازاد کشمیر کے اندر جن نوجوانوں کو میرٹ کی بنیاد پر نوکنیاں ملیں گی اور جو بچ جائیں گے ان کے لئے ہم فائننس رینچ کریں گے تاکہ وہ اپنا باعزت روزگار کر سکیں اور میری حد تل امکان کوشش ہوگی کہ وہ بلا سود ہو کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ سود اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے میں نے اس کے اثرات دیکھے ہوئے مجھے ڈاکٹر اسرار احمد کے ایک بات بہت پسند آئی ہوں نے کہا اللہ کی زمین کے اوپر ایک انچ زمین کے اوپر اللہ کا نظام قائم نہیں ہے اس بات مجھے نہیں پتا میں کس حد تک کامیاب ہوں گا لیکن اپنی جگہیں کوشش کروں گا رہنگی بات تعلیمی اداروں کی کیا وجہ ہے کہ ہمارے سرکاری سکولوں کے حالات اس قسم کے ہیں کہ ان میں سے بہت تھوڑے بچے ہائر پوسٹ کے اوپر جاتے ہیں یہ کیسا عجیب ملک ہے کہ جس کے اندر پچھلے ستر سال سے چار مختلف قسم کے نظام تعلیم چل رہے ہیں مدرسہ سکول سسٹم پبلک سکول سسٹم یہ سرکاری سکول سسٹم ہے پرائیوٹ سکول سسٹم اور کیمبرج سکول سسٹم ان چاروں نظاموں میں سے جو ٹاپ کا سکول سسٹم ہے اس میں سے جو لوگ نکر ہیں وہ بہت تھوڑے نکر ہیں اور وہی ایلیٹ کلاس نکر رہی ہے جو ملک کے اوپر رول کر رہی ہے مدرسے کے اندر جو بچے پڑھ رہے ہیں جو بچے سرکاری سکولوں میں پڑھ رہے ہیں ہوں موسٹلی کلیریکل مائنڈ سائٹ ہم پروڈیوز کر رہے ہیں ہم لیول پلائنگ فیلڈ نہیں دے پا رہے ہیں اپنے بچوں کو اس بچے نے کیا مقابلہ کرنا جس نے کیمری سکول سسٹم پڑھایا اور میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے لیڈر عمران خان کو جب وہ اقتدار کے اندر آیا اس نے ڈاکٹر اطاہ رحمان صاحب کی سربراہی کے اندر اس نے ایک سو سے زائد بندو کے اوپر مشتملے ٹاسک فورس پڑھائی اور اس کو یہ ٹارگٹ دیا یہ ٹاسک دیا کہ آپ مجھے ایک ایسا نصاب بنا کے دیں جو یقصہ نصاب ہو جو مدرسے میں بھی چلے اور جو کیمری سکول سسٹم کے اندر بھی چلے اور آج میں بڑے فخر کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر پرائمری کی سطح تک یقصہ نصاب نافذ ہو چکا ہوا ہے اور یہ اس وقت دنیا کا جدید تری نصاب ہے جس کے اندر اس نے لازمی قرار دے دیا ہے کہ قرآن پاک ان کو سکول کے اندر پڑھایا جائے تفسیر کے ساتھ بھی پڑھایا جائے ترجمے کے ساتھ پڑھایا جائے اور اس کے ساتھ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لازمی جز قرار دے دی یہ ہوتی ہے ویجنری لیڈرشپ اس سے پہلے جو ہمارے سیاست دان تھے نام نہاد سیاست دان تھے میں ان کو نام نہاد اس وقت تک کہتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس سیاست کی سیاست این عبادت ہے اگر آپ اس کو ان اصولوں کے اوپر کریں کہ جس کے اوپر اللہ بھی آپ سے راضی ہو اور اللہ کی مخلوق بھی آپ سے راضی ہے تو یہ این عبادت ہے مجھے میرے بھائیوں بھزرگوں بلکل کوئی شوق نہیں ہے میرے بھائی یہاں پہ سو چھوٹا موجود نہیں ہے جب میں سیاست میں آنے کا میں نے فیصلہ کیا تو اس نے مجھے کہا کہ کیوں تم سیاست میں آنا چاہ رہے ہیں نام بنانا چاہتے ہو پیسہ بنانا چاہتے ہو فہم چاہیے کیا چاہیے تو اس نے مجھ سے کلمہ بڑھوایا کہ ان چیزوں کے تم نزدیک نہیں جاؤ گے میں نے اسے بتایا کہ میرے یہ خواب ہے میں اسٹیٹ کو ایک جنمن فلائی ریاست بنانا چاہتا ہوں میرا قائل جب ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے تو وہ میرے دل میں بیٹھتی ہے آج سے پہلے کس سیاستدان نے مدینہ کے ریاست کی بات کی ہم سنتے تھے ہم پیرس بنا دیں گے ہم سنتے تھے ہم لنڈن بنا دیں گے لیکن پیرس اور لنڈن کی باتیں وہ اس لیے کرتے تھے کہ ایک خاندان کا سارا نظام پیرس میں تھا دوسرے کا لنڈن میں تھا اور کیا بات ہے میرے لیڈر کی کہ وہ مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہے اور اس کے لیے پوری طرح کوشش ہے آپ بہیوں سے درخواست کروں گا مجھے یہ اللہ کی ذات پہ سونی ہزانی لاک پرسند یقین ہے کہ اللہ کی ذات پی ٹی آئی کو ازاد کشمیر کے اندر اور اس حلقے کے اندر کامیابی دینے جا رہی ہے اور مجھے اس وصلی یقین ہے کہ میں نے بھی رب کی ذات سے کوئی وعدہ کی ہوئے ہے اللہ کی ذات جب آپ انسانوں کے بحاب پہ رب کی ذات کے ساتھ کوئی وعدہ کرتے تو اللہ کی ذات آپ کو موقع ضرور دیتی ہے موقع ہمیں ملے گا ایک چیز سے اگر ڈر رہوں اس وقت تو صرف اس چیز ہے کہ جس والے خانہ انداز میں آپ لوگ پی ٹی آئی کی طرف رجوع کر رہے ہیں میری ذات کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں اللہ کی ذات مجھے کہیں ناکام نہ ہونے دے میں آپ کے سامنے کل شرمندہ رہا ہوں بات یہ ہے کہ مسائل کے مطلقہ مکمل ادراک رکھتے ہیں یہاں پہ نصار صاحب نے اپنی تقریب میں کہا کہ زیلی کمبا جات برس سلطان محمود چودی سامیر پور آپ کو پتا ہوگا کہ نیو سٹی میر پور کے لوگوں انہوں نے ایک اعتجاجی تحریک چلا ہوئی ہوئی ہے کہ زیلی کمبا جات کا مسئلہ حل کیا جائے میرے علم میں یہ بات ہے کہ فنڈس موجود ہیں ایم ڈی اچھے کے اندر لیکن وہ کیوں نہیں لگائے جا رہے ہیں یا پچھلے پانچ سال کیوں نہیں لگائے گئے اور اس سے پہلے جب چودری عبدالمجیز صاحب چار مہینے حلقے کے اندر نہیں آئے تھے جب لوگوں کے گھر اجڑ رہے تھے تو اس وقت وہ چار مہینے حلقے کے اندر نہیں آئے تھے اسی طرح انہوں نے زیلی کمبا جات کے مسائل اپنے دورے حکومت میں نہیں حل کیے اور ان پانچ سالوں میں جو صاحب دوبارہ عملے تھے اور نون لی کی گورمتی انہوں نے بھی نہیں حل کیے اس دفعہ تمہیں سمجھ سکتا ہوں کہ راجہ فاروق عیدر صاحب کی میرپور دشمی کھل کے سم نے آئی ہے جو معاملات ہم بھی نے زلہ میرپور کے اندر ہے میرپور ڈویلین کے اندر دیکھیں اس کا ازالہ کریں گے ویسے سلطان محمود چودری صاحب کی کمیٹمنٹ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ رزیز ڈڈیال چکسواری اسلامگار میرپور ان چاروں پہ یہ جو وابڈہ نے ٹاؤنز بنائے ان کے تمام مسائل کو حل کریں گے اور زیلی کمبا جات کا مسئلہ بھی ونس پر آل حل کریں گے اور اگر فانٹس کی کوئی کمی ہوگی تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ رزیز متعلقہ ادارے کو فورس کریں گے ایک بات آپ سے شیئر کرتا ہوں میں حران ہوتا ہوں کہ جس وقت وابڈہ کی ایک ضرورت تھی کہ انہوں نے پانی برنا تھا ان کو نقصان ہو رہا تھا اس وقت کی لیڈرشیپ ہماری جو چوزری مجیز صاحب وزیر آزم تھے راجہ فاروق خیدہ صاحب اپنا اپوزیشن لیڈر تھے یہ اس وقت وابڈہ کی مجبوری تھی انہوں نے پانی برنا تھا ہمیں اس وقت کم از کم یہ ضرور کرنا چاہیے تھا ان مسائل کے حل کے لیے بھی کوئی سالٹ گارنٹی لینی چاہیے تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس میرپور ڈسٹرک نے جتنے بڑی قربانی دی منگلہ ڈائم کے لیے ان کی ریکوائرمنٹ تقریباً 48 میگا وارٹ ہے میرپور ڈسٹرک میرپور ڈسٹرک کو لوڈ شیڈنگ سے مستثنہ قرار دینا چاہیے تھے میں اس وقت یہ وعدہ نہیں آپ سے کروں گا جب ہم سسٹم کے اندر جائیں گے ہم دیکھیں گے قانونی پہلوں کو میری پوری کوشش ہوگی کہ میرپور ڈسٹرک کو کام از کم ہم لوڈ شیڈنگ سے مستثنہ قرار دے گا میں ریپیٹ کروں گا کہ میری یہ پوری کوشش ہوگی اور یہ ہمارا ٹرگٹ ہے اللہ کی ذات مجھے اس میں کامیابی عطا فرمائے رہے گی بات کہ اپنا تمام جماعتیں اپنی پنی انتخابی مہم چلا رہی ہیں اور میں حیران ہوتا ہوں کہ چودری عبد المجید صاحب یہ نعرہ لے کہ میرے خاندان کے خلاف سیاست کے اندر آئے تھے کہ یہ جی وراستی سیاست کرتے ہیں یہ جاگیردارانہ نظام یہاں پہ انہوں نے کیا ہوا ہے سرمایرہ دارانہ نظام یہاں پہ رکھا ہوا ہے میرے خاندان کا ہر فرد جو سیاست کے اندر آیا میں تھوڑی سی تصریح کروں گا افتاب سروری صاحب کی کہ انیس سو چوالیس میں نہیں انیس سو چونتیس میں میرے والد صاحب کے تایا جو تھے چودری عبدالکریم صاحب انیس سو چونتیس میں پہلی دفعہ میمبر اسیمیلی بنے باران فرض ہے کہ آپ تمام لوگوں کی عزت اور اعترام کریں اور اس کو کرتے ہیں ہم اور اس کو جاری رکھیں ہم ہی وہ لوگ تھے جنہیں اس خطے کے اندر شرافت کی سیاست رکھی ہوئی تھی اس کے بعد چودری عبدالمجید صاحب جب سیاست پہ آئے آج اس حلقے کی سیاست کی حالات دیکھ رہے ہیں ان کے برخداران کہتے ہیں کہ ہم کیوں نہ گوڑے گٹے پکڑے کیوں نہ لوگوں کے پاؤں پکڑے لوگوں کے پاؤں کے نیچے جنت ہوتی ہے یار مجھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہوا ہے کہ ماں کے کرمہ تو علیہ جنت ہوتی ہے تم لوگوں کے نیچے گونڑ رہے ہو خدا کا واسطہ ہے نیا کو دین نہ نکالو ٹھیک ہے نا جو دین مکمل ہو چکا اسی تک رہو اور پھر کہتے ہیں جی کہ لوگوں جاگو وہ کس کے لئے جگا رہے ہو چالیس سال تو آپ نے اقتدار کی ہے بلا شراکت غیرے آپ اس حلقے کے اغمران رہے ہیں چاہے گورنمنٹ کے اندر ہوں چاہے باہر ہو کن کو جگا رہے ہو بالکل ٹھیک میں کہوں گا آپ لوگوں جاگو اور ان کو پچھانو انہوں نے آپ کو جرمال بنایا انہوں نے آپ یہ کم بے استعمال کیے اور اس کے بعد وزارت عظمہ تک پہنچے اور پھر کیا ہوا پھر وہ لوٹ مار ہوئی وہ لوٹ مار ہوئی جس کی نظیر تاریخِ ازاد کشمیر میں نہیں ملتی یہ محلات کہاں سے بنے میں تو کیا تو ہوں کہ میرا آؤ میرا اعتصاب کرو اور چودری عبد المجید صاحب آپ نے میرا پانچ سال اعتصاب کیا ہے جانتے ہیں جو لوگ میرے سسٹم سے واقف کار رہے ہیں ہم نے محنت کی کمائی سے اپنے تمام چیزیں بنائی آپ کے یہ محلات کہاں سے بنے آپ پہ کاروبار زندگی کیا تھا وہ کاروبار پتے کیا تھا وہ کاروبار یہ سیاست یہ آپ نے جنہوں نے اس سیاست کو کاروبار بنایا یہ اس کے لئے گھوڑے گٹے پکڑتے ہیں وہ آپ کے لئے نہیں یہ اس کے لئے تھوڑیاں پکڑتے ہیں کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں ان کا ایک چھوٹا برخدار وہ کسی جگہ پہ گیا تو آگے شاید کئی خاتھون میرا ہر ہنڈی پکا رہی تھی تو اس نے اٹھ کے وہاں پہ بیٹھ کے ہنڈی پر ہلانا شروع ہو گیا میں کہا کہ لولتا گیاں پر چس پڑھی آئی کیوں ڈاکٹر آبا صاحب چس آئیے نا انشاءاللہ تعالیٰ العزیز یہ اب دردر جا کے ظلیل ہوں گے وجہ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ جب کوئی انسان مخلوق خدا سے کوئی وعدہ کرتا ہے اور اللہ کی ذات اس کو ان بادو کی وجہ سے کسی جگہ پہ پہنچاتی ہے کسی مقام کی اوپر پہنچاتی ہے وجہ سے ہو رہے ہیں کہ انہیں کو اللہ نے وزارت عظمتہ پہنچایا لیکن وہاں پہ جا کے انہوں نے وہ لوٹ مار کی وہ لوٹ مار کی کہ آج اس ریاست کا حشر نشر ہے جہاں تک تعلق یا نون لیگ کا ان کی کیا بات کرتا ہوں اس کے تکڑے ہزار ہوئے ہیں کوئی یہاں گرہ کوئی وہاں گرہ انہوں نے اندر تھا بالکل ہی برا وہ ایک جماعت جو اس وقت پورے ازاد کشمیر کے اندر اور بالخصوص اس حلقے کے اندر منظم جامعہ مربود اور ایسے کارکنجس جماعت کے اس کو کوئی شخص ہرانے نہیں سکتا میری جماعت کے اندر کبھی کسی کے سٹیج کے اوپر بیٹھنے کے لیے لڑائی نہیں ہوئی کبھی فوٹو لگانے کے اوپر لڑائی نہیں ہوئی یہاں تو سٹیجوں کو پہ ایک دوسرے کو تھپڑ مارے گی یہ وہ سیاست ہے جو پچھلے چالیس سال میں چودری عبد المجید صاحب آپ اور آپ کے گماشتوں نے اس خلقہ کے اندر اس سیاست کو رواج دیا اس سٹیج کی وساطت سے آج آپ لوگ اسے وعدہ کرتا ہوں رواداری کی سیاست کریں گے شرافت کی سیاست کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ میرٹ اور انصاف کی سیاست کریں گے ایک بات کہی گی افتاب صاحب نے بھی کیا اور دیگر لوگوں نے بھی کہ چھوٹی برادری بڑی برادری اللہ کی ذات نے قرآن پاک میں یہ کہا ہے کہ میں نے تمہیں برادریوں میں اس سوستے ڈالا تاکہ تم پیچھانے جا سکھو انگریز جس وقت بڑے صغیر کے اندر آیا تو اس نے یہ دیکھا کہ یار یہ بڑے بڑے کمال کے لوگ ہیں جو ایسے ریشم کی چادر بھن دیتے ہیں جو ایک ڈبیا کے اندر باندھ ہو جاتی ہے اور ان کا جو فن نے صفحہ گیا ایسا نکتہ ڈال دیا کہ یہ جی کمی ہیں آج ہم اس کو کمی کا مطلب اس وقت یہ تک کام کرنے والے لیکن ان نام نحاد سیاستدانوں نے اس طرح استصال کیا برادریوں کا بڑے بڑے کمال کے لوگ بینس برادری کے اندر موجود ہیں جاٹ برادری کے اندر موجود ہیں دیکھ کر تمام قبائل کے اندر بڑے بڑے کمال کے لوگ موجود ہیں لیکن آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں ان برادریوں کے اندر آٹھ دس کٹ پینچ ہیں جنہوں نے پوری برادری کو اجرمال بنایا ہوئے اور وہ اس واسطے نہیں کہ وہ اپنی برادریوں کے ساتھ کوئی بہت سنسیر ہیں صرف ذاتی مفاد کی خواب میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مجھے علب بینی پتا تھا کہ برادریوں کے نظام کیا ہوتے ہیں یہ تو ہلکے کے اندر آئے ہیں تو پتا چلا جی یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے زیادہ عرصہ میرپور سے باہر رہے سوچ نہیں سکتا تھا کہ تھانہ اور کچھری کلچر ازاد کشمیر کے اندر بھی ہوگا اور اس ہلکے کے اندر بھی ہوگا جس کی بہت بڑی تعداد در انہیں ملک بیٹھی ہوئی ہے سنا کر تکتے ہیں اندر انہیں سندھ اندر انہیں جلوبی پنجاب کے اندر یہ جاکی درانہ سوچ موجود ہے لیکن یقین جانے یہ تھانے استعمال ہوئے کچھریاں استعمال ہوئیں کس چیز کے لیے آپ کو ڈرانے کے لیے آپ کو دمکانے کے لیے آپ کو دباؤ کے اندر رکھنے کے لیے اور اس دباؤ ڈرانے کے بعد آپ لوگوں سے ووٹ لینے کے لیے میرے قائد عمران خان نے کے پی کے اندر تھانہ کلچر کو درست کیا پٹواری کلچر کو درست کیا آپ سے وعدہ کرتا ہوں یہ بڑے ٹارگٹ ہے انشاءاللہ تعلقیم میں ان کو درست کروں گا کوئی میرا ذاتی مفاد اگر آپ دیکھیں الیکشن کے بعد تو جس وقت چاہیں مجھے کے ریبان سے پکڑ لیجی گا میں اپنی بقیہ جتنی زندگی ہے وہ آپ لوگوں کے لیے وقف کرتا ہوں آخر میں آپ لوگوں سے ایک گزارش کروں گا کہ الیکشن چار سے پانچ ہفتے رہ گیا یہ میرے لیے بھی یہ کہتی ہے کہ ایک دفعہ نئے لوگوں کو موقع دیں آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ عزیز آپ کی توقوات پر پورا اترنا کی ہر ممکن کوشش کر میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ ان دوست میرا اس کا مطلب ذرا ڈیفرنٹ لے جاتے ہیں کہ میرا قائد ایک بات کرتا ہے کہ انسان کے بس میں نیت اور کوشش اللہ نے رکھی ہے ریزلٹ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے میں کسی جگہ پھر وعدہ نہیں کرتا میں ہر بندے کو کہتا ہوں کہ میرے بس میں نیت ہے وہ میں بالکل خالص رکھوں گا کوشش میرے بس میں وہ آخری حد تک جاؤں گا اگر کوئی کام نہ ہو سکا تو وہ شہد رب کی ذات کو منظور نہ ہوا ہوگا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جو بندہ یہ کہتا ہے میں کر دوں گا اس میں کی پیچھے پھر شرک کی بھو آنا شروع جاتے ہیں اس لیے ان باتوں کے اندر بھی میرے دست و بازو بنیں اور یہ یقین رکھیں کہ بڑے خلوص نیت کے ساتھ آخری لمر تک کوشش کروں گا اور اس حلقے کو بہت مختلف انشاءاللہ بنانے کی کوشش کروں گا آپ سب دوستوں بائیوں کا آپ کے دعون کا شکریہ ہے جو والے خانہ استقبال آپ نے کیا اللہ کی ذات جو محبت آج آپ مجھے دے رہے ہیں پانچ سال کے بعد میں اگر آپ کو اس دوبارہ آتا ہوں تو یہی محبت میرے لئے اس سے بڑھ کے ہو میرے لئے یہی اساسائی زندگی ہو اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو میرے لئے دعا کیجئے گا اور باہر نکلیں میرے قائد عمران خان کا میرے قائد برش سلطان کا پیغام گھر گھر پہنچائیں بلے پہ پچیس جولائی کو مہر لگائیں اور اس کے بعد یہ شخص آپ کا پیدام غلاموں کا و السلام